السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل سی ڈی انجینئرنگ اکیڈمی اچھا جی تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ویریابلز کے بارے میں ویریابلز کے ڈیفرنٹ ٹائپس اور پھر اس سے ہم ایکسپریشن جب بناتے ہیں تو یہ سارے ہم اسی ویڈیو میں کور کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں پاس جو ہیڈنگ دیا ہے ویریابلز ٹائپس بیسک اگزامپل بھی انہوں نے لیا ہے لیکن آپ نے جو ہے تو یہ ذہن میں رکھ لینا ہے ایسا یہ کہ ہمارے پاس ویریابلز کے کون سے ٹائپس ہیں کولیاں لیسٹ ڈکشنری ٹپل اور سیٹ اس میں کچھ چیزیں جو ہے تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایتے ہیں لیکن خیر ہے اس ویڈیو میں ہم اس کو دوبارہ بھی کور کر لے گے تو اسی چیز کو آپ یاد دا کہ اسی کو ہم باری باری سیکھتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں صحیح یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس بھی ہے اور ویریابل ٹائپس بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے تو ہم اپنا ویسٹ کوڈ اوپن کرتے ہیں اچھا ویسٹ کوڈ کو اوپن کرنے کے لیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جس فائل میں آپ نے ویسٹ کوڈ کے فائلز سیو کیے ہیں جس فولڈر میں تو اس فولڈر میں اگر آپ آجائے تو رائٹ کلک کر کے یہاں سے اگر آپ اوپن ویسٹ کوڈ کر لیتے ہیں صحیح تو ڈاریک اسی فولڈر کے اندر جتنے بھی فائلز ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ شو ہو جائیں گے ڈاریک آپ یہاں سے ملتہ اوپن کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے بعض لوگوں ان کو یہ والے جو اپشن ہے تو نہیں آتا تو یہ کیوں نہیں آتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں آتا ہے کیونکہ وہ انسٹالیشن کے وقت ایک اپشن ہوتا ہے یہاں پر میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ انسٹالیشن کے وقت اگر آپ کو یہ چیز نظر آ جائے تو آپ نے یہاں پر اس کو ٹک مارک کر لینے سے یہ باقی سب کو اسی طرح رہنے دینا ہے صرف اس کے اوپر آپ نے ٹک مارک کر لینا ہے یہ ایڈ اوپن ویسٹ کوڈ تو یہ اگر آپ نے ٹک کیا ہو انسٹالیشن کے وقت تو آپ کو یہ پھر نظر آ جائے جاتے ہیں آجا تو ہم آتا ہے یہاں پر اپنے ویسٹ کوڈ میں تو یہ میں نے سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ دیا ہے یہاں پر جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کام کیا تو وہ سارا یہاں پر موجود ہے اور اگر کسی کو یہ فائل چاہیے تو مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں میں وہاں پر لیا تو ڈسکرپشن میں لنک کر لوں گا یا اسی بندے کو ڈاریک ایمیل پر سل کر لوں گا انٹیجر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر is equal to 100 کر لیتا ہے اچھے تو یہ میں نے ایک ویڈیابل بنا دیا ویڈیابل ہم کس کو کہتے ہیں ویڈیابل ہم اسی چیز کو کہتے ہیں جس کی ویڈیو ہم چینج کر سکتے ہیں اس طرح اگر میں کہوں کہ 5 اور پھر میں دوبارہ کہوں کہ 5 is equal to 6 تو میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ غلط ہو جائے لیکن اگر میں کہوں کہ a is equal to 5 ہو جائے گا صحیح ہے تو آپ کیسے کہ ٹھیک ہے اگر میں کہوں a is equal to 6 تو آپ پھر بھی کہیں گے اگر میں کہوں کہ a is equal to 100 تو اس کی ویڈیو میں چینج کر لہا ہوں لیکن یہ concept مانلاب logic بنا رہا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ 5 is equal to 6 تو یہ logic نہیں بنا رہا صحیح ہے تو ویڈیابل ہمارا پاس وہ چیز ہوتا ہے جس کی ویڈیو ہمارا پاس چینج ہوتی رہتی ہے چک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی جو ویڈیابل ٹائپ ہے تو وہ کون سی ہے تو آپ نے اس کے لیے سب سمپل ایک کوڈ لکھ لینا ہے ٹائپ یہاں پر آپ کے ساتھ آئے بھی جائے گا اور پھر آپ نے سمال بریکٹ جس کو ہم کہتے وہ لکھ لینا ہے اور ان بریکٹ کے اندر آپ نے a لکھ لینا ہے صحیح ہے ہمیں a کی ٹائپ معلوم کر رہا ہوں تو اس کو اگر میں یہاں پر رن کر لوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے انٹیجر شو کر رہا ہے صحیح ہے تو اس کا مبن رہا ہے کہ میرے پاس جو a ہے وہ میرے پاس انٹیجر ہے لیکن میں توڑا اس کو چینج کر لیتا ہوں a is equal to یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بار ہی بار ہی آ رہا ہوں اس کے بعد میں float رہا رہا ہوں صحیح ہے a is equal to اگر میں کہوں کہ 100 اور یہاں پر میں صرف لکھ لیتا ہوں .5 اس میں یہ ایڈ کر لیتا ہوں صحیح اب اگر میں کہوں کہ ٹائپ اور اس طرح بریکٹس اور a ٹیک ہو گیا اس کو اگر میں یہاں پر رن کروں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مجھے float شو کر آئے تو float کس چیز کو کہتے ہیں اس چیز کو ہم float کہتے ہیں python میں جو ہمارے پاس points میں آتا ہے تو اس کو ہم float کہتے ہیں یہ بیسک بیسک چیزیں ہیں یہ ساری جو ہے تو آپ جنہ بھی advanced programming میں چلے جائے یہ ساری چیزیں آپ کو ملدب وہاں پر بھی use آئے گی تو اس لئے اس کو سکھنا ملک پس ضروری ہو جاتا ہے پسکی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو کماز کے اندر لکھتے ہیں تو اگر میں یہاں پر کماز لکھ لوں اچھا یہاں پر آپ جو single کماز ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو double کماز آتے ہیں جس طرح کہ یہ والی تو دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں 100 صحیح ہے لیکن یہاں پر میں نے اس کو کماز کے اندر لکھا جائے تو یہاں پر آپ نے equal to کا نشان ضرور ڈال رہا ہے تو اس کو اگر میں یہاں پر کہوں کہ ٹائپ اور یہاں پر مجھے اے کا ٹائپ دے دو کہ یہ کون سا ٹائپ ہے تو یہ مجھے یہاں پر سٹرنگ دے رہا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر میں نے اس کو کماز کے اندر لکھاتا صحیح ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آجاتا ہے سٹرنگ کے بعد بولین آجاتا ہے تو بولین میں ہمارے پاس دو ہی ریزلز ہوتا ہے true false yes no اس طرح کے for example یہاں پر اگر میں کہوں کہ a is equal to true تو یہاں پر یہ خیال لگے کہ true کا t جو ہے تو آپ نے capital لینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ python جو ہے تو case sensitive ہے اگر آپ چوٹا t لکھتا ہو تو اس کا ملد یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو بڑا t لے گا صحیح ہے اور false f بھی آپ نے capital لینا ہے صحیح ہے اور اگر یہاں پر میں اس کو کہوں کہ type اور چلو اے لکھ رہتا ہوں میں یہاں پر تو اس کو اگر میں run کروں تو آپ دیکھ سکتے کہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کا type bool یا نہیں صحیح ہے تو یہ بھی variable کا ایک type ہے یہ type جو ہے تو اپنی اپنی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے پاس وہ ہم آگے کور کرتے جائیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے ہمارے پاس اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے لسٹ تو لسٹ آپ کس طرح create کر سکتے ہیں لسٹ بنا رہا ہوں سے یہ is equal to اور لسٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے جس کو ہم square brackets کہتے ہیں تو اس کے اندر ہی آپ نے لکھنا ہوگا یہاں پر جو کچھ نام اگر آپ اس میں save کرنا چاہتے ہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں پھر comma پھر دوبارہ brackets کے اندر جو کچھ آپ لکھ لیں پھر comma اور جتنی values بھی آپ اس میں assign کر سکتے ہیں صحیح میں نے اس میں 3 values ڈال لی ہے صحیح ہو گیا اچھا اس کو اگر میں دیکھوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے تو میں وہی لکھ لیتا ہوں کہ type اور پھر brackets اور یہاں پر اس کا نام آپ نے لکھنا ہے list یہاں پر مجھے یہ خود ہی show کر رہے کے list1 تو میں نے یہاں پر enter کر دیا enter تو یہ ہی میرے پاس list صحیح ہو گیا ابھی list کا جو ہے تو اپنا use وہ بھی ہم آگے cover کرتے جائیں گے dictionary میں جو ہے تو ہم data pairs کو save کرتے ہیں کس طرح اگر میں یہاں پر ایک dictionary بنا ہوں اور یہاں پر dictionary کے لئے آپ نے جو ہے تو curly brackets use کرنا ہے صحیح ہے data pairs کس طرح اگر میں یہاں پر کہوں name پھر یہاں پر colon ٹھیک ہو گیا اور پھر دوبارہ brackets کے اندر میں اپنا نام لکھوں اس کے بعد پھر comma پھر brackets کے اندر میں لکھوں age لکھوں دیپارٹمنٹ صحیح اس کے بعد پھر colon اور دوبارہ brackets کے اندر سیول ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو اگر میں کہوں typecast کروں میں اس کا اور یہاں پر اگر میں کہوں دی آئی سی کیا چیز ہیں تو یہ مجھے شو کرے گا کہ یہ dictionary ہے تو اس کا result بھی check کر سکتے صحیح ہے کس طرح اگر میں یہاں پر یہ ہٹا ہوں اور میں اس کو بھو کہ دی آئی سی کو میرے لئے print کروں یہ میرے ساتھ print ہو جاتا ہے کہ name حسن ڈپارٹمنٹ سیول صحیح اور اس طرح آپ list کو بھی print کر سکتے ہو اس کو print کرتے جاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے start کی ویڈیو میں بڑھا تھا کہ ہم جو جس چیز کو print کرتے ہیں تو اس کو print اور یہاں پر پھر اس کو brackets کے اندر لکھتے ہیں صحیح لیکن اگر میں یہاں پر brackets کے اندر اور کماس کے اندر اگر میں کہوں کہ ڈی آئی سی print کرو یہ اکثر لوگ یہ کرتی کرتے ہیں اور کماس کے اندر میں اس کو لکھ لیتا ہوں تو جہاں پر میں اس کو print کرتا ہوں تو یہ مجھے ڈی آئی سی شو کر رہے ہیں تو ڈی آئی سی کا کیا ملکہ یہ یہی چیز ہی بس میرے لئے print کر رہے ہیں یہ نہیں print کر رہے ہیں اس کا type کیا ہے کیونکہ وہ type والے میں نے ہٹا دیا تو اگر آپ نے اس چیز کو ہی آپ نے print کرنا ہے تو آپ کس طرح کرو گے اگر آپ یہاں پر print نہ بھی لکھیں تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا لیکن اگر آپ پھر بھی لکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر آپ نے اس میں جو ہے تو بریکٹس کے اندر کماز نہیں ڈالنی کیونکہ کماز کے اندر جو کچھ ہم لکھتے ہیں ہم نے اوپر پڑا کہ وہ سٹرنگ پھر ہو جاتا ہے صحیح تو یہاں اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈی آئی سی کو print کرو تو پھر مجھے یہ صحیح result شو کر رہا ہے ٹریک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ڈپل ہے تو ڈپل ہمارے پاس کب یوز ہوتا ہے جب ہمارے پاس ڈیٹا ڈیفرنٹ ٹائپس ہو کس طرح اگر میرے پاس انٹیجر بھی ہے فلوڈ بھی ہے سٹرنگ بھی ہے اور سب کو میں ایک ہی چیز میں فلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو ڈپل میں save کر سکتے ہیں صحیح equal to اور یہاں پر equal to اور یہاں پر آپ نے اس کو سٹارٹ کس طرح کرنا ہے تو اس small bracket سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے اس کا اس کی پہچانی ہمارے پاس یہ ہوتی ہے اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں آپ جس طرح کا ڈیٹا بھی save کرنا چاہتے ہیں تو save کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک string اس میں save کر لیا اور دوسرا جو ہے اگر میں اس میں one two three save کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ save کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں چلو یہاں پر میں true اس میں لکھ لیتا ہوں اور یہ بھی اس میں save کر سکتے ہیں تو اب اب اگر میں آپ پر کہوں کہ type اور اس کی type کیا ہے کس چیز کی tup جو اس کا نام ہے اور one یہاں پر آپ کو یہ show بھی کرے گا اور ادھر اگر میں اس کو پر run کر لیتا ہوں تو یہ مجھے show کر لے کہ یہ آپ کے پاس tuple ہے سکتے ہیں اور اس ہی tuple کو اگر آپ print کرنا چاہتے ہیں تو simple بس لکھ لے tup slash one اور اس کو آپ جو ہے تو پرن کر لے تو جو tuple کے اندر سے ہوگا وہ آپ کے ساتھ print ہو جائے گا smash اور one اس کا میں نے نام رکھ دیا is equal to اس کو جو ہے تو ہم curly bracket سے start کریں گے one two two three three five تو یہ میرے پاس set بن لے گیا اس کے بیچ میں آپ اس کو کمس کے اندر نہیں ڈکھیں گے صحیح ہو گیا ٹائپ اگر میں اس کی چک کرنا چاہتا ہوں تو ٹائپ set اور slash one اس کی ٹائپ کیا ہے ہمارے پاس پرن کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس set اور اس کو اگر میں پھر print کرنا چاہتا ہوں تو simple set slash one اور یہ میرے پاس print ہو گیا ٹیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس تھے ویریابل اور اس کے ٹائپس اب اس میں اگر آپ ایکسپریشن بنانا چاہتے ہیں صحیح ہے تو ایکسپریشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں اگر ایک کی ایکویشن لکھ لیتے ہیں کہ 8 ڈیوائیڈ بائی 5 پھر پلس 3 پلس مائنس 4 اس طرح کچھ لکھ لیتے ہیں تو یہ سارا ہمارے پاس ایک ایکسپریشن بن جاتے ہیں ایک پائیتان میں جو ہے تو اس چیز کو ایکسپریشن کہتے ہیں ہم صحیح ہے تو وہ آپ کس طرح پر create کر سکتے ہیں فر اگر میں یہاں پر ایک ویریابل اور ایکسپریشن دونوں کو یوز کروں تو میں یہاں پر اس طرح کروں گا کہ a is equal to 100 میں لے لیتا ہوں دوبارہ اور b is equal to 200 لے لیتا ہوں اس طرح c is equal to 300 لے لیتا ہوں صحیح ہے تو یہاں پر اگر میں ایک ایکسپریشن بنا ہوں کہ a پلس اور پھر میرے پاس b پھر پلس صحیح ہے ایکسپریشن بن گیا صحیح ہے تو اب اگر میں اس کو یہاں پر رن کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا answer بن جاتا ہے صحیح تو اس نے کیا کر لیا کہ ان ساروں کو جو ہے تو میرے پاس add کر لیا اور وہی بات ہے اگر آپ یہاں پر سب سے پہلے print type کرنا چاہتے ہیں یہ print اور اس کے بعد small brackets کے اندر اس کو ڈک لینا ہے صحیح تو اس کو میں دوبارہ اگر رن کروں تو وہی مجھے result دے رہا ہے صحیح تو یہ ایک short ویڈیو تھی variable type کے بارے میں اور expressions کے بارے میں امید کرتا ہوں یہاں والی ویڈیو آپ کیوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو آپ نے like اور share ضرور کر لینا ہے میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ next studio میں تبتے کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوں اینجا رسیت ہے موسیقی